اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کیمیا گری کیمیا حکمت چینل آپ کا دوست ناصر رمود بٹ اور ہمارے پاس آج جو کیمیا گر سنیسی حکیم ہمارے بذہروں کا ہمارے دوست ہمارے استاد آج تشریف لائے ہیں جناب ساگر اقبال صاحب آج جو پھل ملاقات ہوئی ہے اور بہت بڑا توفہ آج دینے والے ہیں تو نسخہ شروع کرتے ہیں اس کے بعد جو بھی کمی پیشی ہوگی وہ میں ساتھ بات میں بھی بتا دوں گا جی ساگر صاحب نسخہ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست تو نسخہ بہت آسان ہے لیکن تھوڑا محنت طلب ہے سوا دو کلو شیشہ نمک لینا ہے اسے باریک کر کے چھلنی سے چھان لینا ہے ایک لوہی کی کڑائی جو مستی استعمال کرتے ہیں کڑائی لیلو اس کے نیچے ایک ان کے برابر ریڈ ڈالنی ہے چاروں طرف نمک کو پانی کے چھٹے لگا کر گولہ بنانا ہے اس میں میں نے تو پانچ چیزیں تیار کی ہیں سنبل فار پانچ تولے سے پچیس تولے تک شنگرف پانچ تولے سے پندرہ تولے تک ہرٹال ورکیہ پانچ تولے سے پندرہ تولے تک نیلا پانچ تولے سے پچیس تولے تک جی بات ہو رہی ٹھیک ہے پانچ تولے سے پچیس تولے تک منسل یہ رکھ کر اسے بکیہ نمک اس پہ ڈال کے اس کے اوپر ریڈ ڈال دینی ہے اور چھے گھنٹے یہ آگے مسلسل اس کو آگ دینی ہے پہلے دو گھنٹے جو ہے یہ تھوڑی نارمل ہو پھر اس کے بعد تیز کر دیں آگ اور آخری دو گھنٹے جو ہیں وہ فل آگ دینی ہے جب یہ آگ مکمل ہو جائے اسے اتار کے وہیں بڑا رہنے دے پھر آگ نہیں جلانی چوبیس گھنٹے بعد اسے اتار لیں تھنڈا ہو جائے اس گولے کو توڑے اس کے اندر جو مواد آپ نے رکھا ہے جس رنگ میں رکھا ہے اسی رنگ میں ملے گا یہ سند ہوگا اللہ درجہ کا سند جس نے اس کی سند کھول لی انشاءاللہ وہ سمندر پار ہو جائے گا اور دعاوں میں یاد رکھنا اللہ پاک ہمیں صحیح نسخ بیان کرنے کی توفیق دے اس کے بعد ایک نسخہ انشاءاللہ انقریب آپ کو دوں گا وہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ آلیان پاکستان کی طرف سے گفت دوں گا جزاک اللہ السلام علیکم